دو روز میں کرتیا جائے گا اور ڈی جی رینجرز کو یقین دلائے جاتا ہے کہ لڑکانہ حملے کی مکمل تحقیقات ہوں گی پولیس سے کہا گیا ہے کہ دہشتگردوں کے خلاف کاروائی ہوتی نظر آنی چاہیے وزیدعالہ سندھ مراد علی شاہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ سندھ کی بہتری کے لیے تمام توانائیاں استعمال کی جائیں گی آپ کو اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں نمائدہ باکیوز منظر رزی سے جان لیتے ہیں منظر بتائی کا کیا تفصیلات ہیں یہ آپ سے کچھ دیر پہلے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم اپنے اس عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم جو بھی ہیں جو کچھ ہو سکے گا عوام کیلئے کریں گے عوام نے ہمیں ووٹ دے کے منتغب کیا ہے تمام جو رکن سبائی اسم لیگ نے ان کا شکریہ کیا عوام کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں نے منتغب کیا ہے انہیں نے اپنی تمام توانائی لے کے آئیں گے تاکہ مسئلہ حالوں تکے تعلیم صحت پر خصوصی توجہ دینے کا اعلان کی آمن و آمان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا لارکنہ کے حوالے سے جو آج رینجرز پر حملہ ہوا تھا اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات اس کی شروع کر دی گئی ہیں قابل مضمت واقع ہے اور اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں جی جی رینجرز اور آئی جی سمجھ سے اس حوالے سے رپورٹ ضلب کر لیا ان کا مزید کہنا تھا کہ رینجرز کی سمجھ کے حوالے سے قائم علی شاہ نے جو جو سمجھ میں اپنی سپاشات پیش کی گئی ہیں آج اس کو ہم حامدن لے کے آئیں گے اور مشاورت کے بعد جو بھی اچھا سمجھ کے لیے جو اچھا فیصلہ ہوگا وہ کریں گے ابھی سمجھ میں اچھا منظر عزوی یہ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کتنے با اختیار وزیراعلا ہوں گے ان کو اختیارات دیئے گئے ہیں ان کی پارٹی قیادت کی جانب سے یا وہ بھی سابق وزیراعلا کی طرح اپنے پارٹی کی قیادت کی جانب دیکھیں گے کسی بھی اہم ڈسٹینٹ سے پہلے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ مہکمل با اختیار وزیراعلا ہیں وہ بیفانٹ انہیں نے جاری کر دی ہیں عوام کی فلاؤ و بیبوت کیلئے ہر ممکن نظامات کریں گے ان کا کہنا تھا پارٹی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے کسی کو فالو نہیں کریں گے کون کتنا کیا کام کر رہا ہے کون سا وزیراعلا کیا کر رہا ہے اپنی پالیسی لائیں گے اپنے حصہ ساتھ سندھ کے تمام مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں گے سندھ میں مسائل بہت زیادہ ہیں ان کا کہنا تھا کوئی گھر بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ تو ایک پڑا صوبہ ہے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے لیکن پوری کوشش کریں گے کہ ہر ممکن ریلیو دیا جا سکے اچھا منظر کیا ان سے پوچھا گیا کہ آج ان کی وزارت عالی کا پہلا دن ہے مزار قائد پر ان نے اپنی کابینہ کے ہمراہ حلب اٹھانے کے بعد حاضری دی ہے اور آج ہی لارکانہ جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے وہاں پر رینجرز کو ٹارگٹ کر دیا گیا اسے ایک ہفتہ پہلے ہی فوج کے دو جوانوں کو شہید کر دیا گیا تھا کیا ان سے پوچھا گیا کہ یہ واقعہ جس میں رینجرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اسد خرل کی گرفتاری سے تعلق رکھتا ہے ان سے یہ پوچھا گیا کہ لارکانہ واقعے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج آپ حلب اٹھا رہے تھے یعنی کل آپ نے حلب اٹھایا اور آج ہی کاروائی کر دی ہے دیشت دردوں نے شدید مضمت گریہ ان کا کہنا تھا جرائم پیشہ افراد کہیں پہ بھی ہوں گے کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا مکمل آپریشن کیا جائے گا جرائم پیشہ افراد کے خلاف اور جو آپریشن چلنا ہے اس کو جاری رکھا جائے گا اور آمن و آمان پہلی ترجی ہوگی ان کی ان کا کہنا تھا کہ ہم آمن و آمان پہ کسی قسم کا کوئی سمجھو تھا نہیں کریں گے باعث دیا رہے ہیں پوری کوشش کریں گے جو بھی مسائل ہیں سن کے ان کو بہتر سے بہتر انداز میں حل کیا جائے اور نئی کابینہ بھی ان کا یہ اعتماد تھا کہ نئی کابینہ جو ہے ان کے ساتھ بالکل تعبون کرے گی اور تمام مزرع اپنے محکموں میں ایسی چیز دے کے آئیں گے جس سے عوام کو